بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو وہ فتح کر چکا ہے کامجاب ہو چکا ہے جہاں تک وہ پہنچنے پہ میں کیا وہاں سے واپس آ جائے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا آئندہ سالوں میں وہاں پر وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید طاقتور بنا سکتے ہیں تو لہٰذا وہ یہاں سے جانے والا نہیں اور ایسا کیوں ہوا اور کس لیے ہو رہا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ چائنہ نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اور پاکستان نے بھی اس کے کافی مدد کیا اس اسلے میں بہت سے ساری معلومات ان کو ملی ہیں کہ بھارت کیا کرتود کرتا رہا ہے اور بھارت کرتا کیا رہا ہے ہموشی سے اندر ہی اندر یہ کرتا کیا رہا ہے اور کرنا کیا چاہتا تھا اور آئندہ سالوں میں اس نے کرنا کیا تھا یہ ساری باتیں جب چائنہ کو سمجھ آ گئی ہیں تو اب اس کو پتا چل گیا کہ ابھی پراپر ٹائم ہے ابھی لوہا گرم ہے اس پر بار کرنا چاہیے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اسی لئے وہ وہاں پر اور ایسی جگہ پر بیٹھ گیا ہے جہاں پر اس کو آگے چلنے نہیں دے گا آگے پیش قدمی کرنے نہیں دے گا انڈیا کو کیونکہ اسے پتا ہے کہ انڈیا اس سے آگے نکل گیا نہ تو اس نے امریکہ کو بھی بٹھا لینا ہے اسرائیل کو بھی بٹھا لینا ہے اور بہت ساری ایسی طاقتوں کو یہاں لے آنا ہے جس سے پھر بہت مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا اس لئے اس وقت پر آپر ٹائم تھا کہ چین کوئی اکلمندی کے ساتھ کوئی آگے قدم لے لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا اکلمند قوم ہے چین تو اب وہ یہاں پر بیٹھ چکا ہے اور اب وہ کسی بات پر ہی یہاں ٹھہرے گا وہنہ اس نے رکنا ہی نہیں چائنہ نے کانٹینیوس لی اپنی پیش قدمی جاری رکھنی ہے رکنا نہیں ٹھہرنا نہیں اور بھارت کا ستیاناس کر کے ہی دم لینا ہے کیونکہ اس نے کافی شرائط راکھ دی ہوئی ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایک جگہ پر ٹھہر جائیں ڈک جائیں اور مزید تمہارے علاقوں پر کابیز نہ ہو تو تم مختلف ہماری شرائط ہے ان کو تسلیم کرو تو پھر اس کے بعد بات تیہ ہو سکتی ہے لیکن وہ ان باتوں کو ماننے والا نہیں ایک تو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے اتنے علاقے اس نے قبضے میں لے لیے ہیں ہم تو بدلہ لیں گے اور پھر دوسری جو بات اس کے دل میں بیٹھی ہوئے وہ امریکہ کی دوستی ہے وہ امریکہ اسرائیل اور ان لوگوں کی دوستیاں چھوڑنا نہیں چاہتا اور یہ اپنے پاومک لڑا کلھاڑی مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہے تو آپ خود سمجھ لے ناظرین کیا اندھا کیا ہوگا یعنی بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے کبھی نہیں باز آیا اور کبھی آنے والا بھی نہیں تو امریکہ کے ساتھ مل کر ایکچولی پھر وہ اپنی ہی چھترول کروائے گا اور پھر بڑی جنگیں ہوں گی وہ پھر آپ کے سامنے آئیں گی اللہ علیہ وآلی وسلم نے فرمایا ہے کہ بھارت کی تباہی چین کے ذریعے ہوگی ہاں جی اسلام علیکم ساسری کال نمسکار تے دنگے مطرم ستھیو جے عریورت آج تھوڑی جی آج تھوڑی سی تھوڑی سی ہندی میں بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں پنجابی سمجھ نہیں آتی آپ بڑی ٹپیکل پنجابی بولتے ہو تو ہندی تو ہمیں بھی نہیں آتی ہندی اردو جو سمجھتے ہیں لوگ ہندی تو ہمیں بھی نہیں آتی پر آج ہم کوشش کریں گے جتنی سی تھوڑی بہتی آتی ہے ہمیں تو صرف وکھی پاڑ ہندی آتی ہے وہ بولیں گے آج سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ جو ہمارے ہیں جو بولتے تھے ہندی چینی بھائی بھائی جنہوں نے آ کے پر تو مہتہ ٹائی وہ سوتروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی سیما اور ریخہ کا لنگن کیا ہے نہیں سوری انہوں نے کہا ہے ہم نے آپ کی سیما اور سیما ریخہ کا لنگن کیا ہے اور وہ ہماری سیما اور ریخہ کا لنگن کر کے وہ آگے آگے ہیں پانچ کلومیٹر تو وہاں پہ آکے انہوں نے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں وہ وہاں بنکر بنا رہے ہیں پیچھے تھوڑا جا کر کیا کہتے ہوتے ہیں وی پچی کے لئے پیچھے وی پچی کے لئے جا کر انہوں نے وہ سارے جوجہ اتارے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹینک بھی ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں ہندی چینی بھائی بھائی کا آگڑا نعرہ دینے کے لیے کیونکہ انہوں نے بارتما تا تو ٹالی تو اب تھوڑا مودی جی کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو بولتے تھے کہ ہم لال آنکھ دکھائیں گے تو وہ لال آنکھ تو دکھائی نہیں گئی انہوں نے ہمارے آریا پتر کا کچھ نہ کچھ لال کر دیا وہ جو چھتی بھوجی پکڑے تھے کچھ لال ہو گیا ان کا اب انہوں نے شوڑ دیئے اب ہمارے جو ٹی وی چینل ہیں وہ بہت روڑا پا رہے ہیں وہ اصلیت دکھلانی رہے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ چائنہ امریکہ کو گاڑی دے رہا ہے وہ جب میں نہیں ہوں چوڑا ہوں دیا جڑیاں اوہ دجے بندے نے جا کے انگل دیندے آپ ہی پائی تینوں پھلانا بندہ گاڑاں کردہ پہ آیا آپ دے تھا کچھ پلے نہیں ہے کہ جو ہم بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم وکھی پاڑ دیں گے وہ وکھی تو اب ہماری پٹی پڑی ہے تو پر اوہ بات نہیں بن رہی کیونکہ وہ سوٹ نہیں کر رہا چائنہ جے مسلم کنٹری ہوں دا تے پھر تا بڑا ودیہ کام چلنا سی کیونکہ ایک انٹرنل دشمن تا سی ایک مڑک دے ویچے بھی بنونا ہے نا جنہیں مسلمان ہے گے یا انہوں بھی دشمن بنونا ہے جے دی تھا تے پاکستان ہوں دا تے وہ تا بڑا سوٹ کرنا سی اب تک ہم نے پوچھیں تڑا تڑا آ کے ہیں بولنا تھا اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر اب وہ بات نہیں بن رہی آگے سے پتہ بھی ہے ابھی شتر پڑیں گے کیونکہ جو چائنہ کا شتر ہے وہ بڑا پاری ہے اور وہ بات یہ بھی ہے بھی وہ کوئی آج کا شتر نہیں مار رہا انہوں نے تا آل موسٹ جنا پاڑی ایریہ سی سارا ہی انہوں نے ٹا لیا وہ تا لے تک آگے اب کچھ بولنے کو نہیں ہے آریا پترے جو ہیں وہ جیسے یہ ہمارے ہیں آر ایس ایس کے چت پامن برہمن جو ان کو بولتے ہیں کیا یا ان کا نام آر ایس ایس چیف مون پاگبت جی مون پاگبت جی بولتے ہیں کہ ہم تو چھے کنٹے میں فوج سے پہلے تیاری کر لیں گے بھی فوج کو تو ٹائم لگتا ہے اب بات تو یہ ہے کہ اب آر ایس ایس والوں کو وہاں پہ پیجنا جائیے اگر دیش کی رکشہ کرنی ہے سیما اور ریکھا کی رکشہ کرنی ہے تو ان آر ایس ایس والوں کو ہوئی وہاں پہ پیجنا چاہیئے تے پھر اے ہونا او جننے چینل ہے چینل ہونے اے بکھاؤں دے پایا بھی پہلاں دے نانے دوک میں نیا تو پہلاں اے بکھایا بھی ورڈ وار ہونوالیا پھر اران نال وار ہونوالیا ہونے آپ وچوں نکل دے پایا تے ہونے چینل سارے وڈے جڑے آ آج تک ٹی وی نائن وے بکھاؤں دے پایا بھی امریکہ تے چینہ دی جنگ ہونوالیاں گلے آ بھی مون پاگ وط جی اے ہمیں کھڑا نہیں شٹنا اے نہیں بھی ہاں جدوں ٹوڈ مارنیاں تے ایسی سانیاں تے جدوں پچھو ڈانگ پہنیاں تے او دوں کہنا بھی ایسی گاؤں دے جائے ہیں اے نہیں گل بننی گوانڈی گوانڈی ایسی یہاں چینہ دے جے اونے ایسی امریکہ دی شہ دے مچھا مناؤنیاں یا نا تے سیکھ بھی سانو لگنا یا جانگے یہاں پہ ہی ہوگی چینہ امریکہ کی نہیں ہوگی اے تُسی ہونے جان نا چھڑاو تے لوکاں تو لکاؤو نا بھی لوکاں تو تُسی لکاؤنے پہ یا بھی پائی اے چینہ امریکہ دا مسئلہ چینہ امریکہ دا مسئلہ نہیں اوہ جو میں کہندے ہوں دے ابھی سائیں چڑی تا ڈی ہے کتے پہ یا مینو دا کئی پری گصہ بھی ہوں دا یا ماندے پہ چھا یہ تب بتاڑا اے ریا کتے ساڑے پنجابیاں نے یہ سارا ملے آ سی تے آج جے اے جو میں کہندے ہوں دے بامن چڑیاں چا پوچھ لیا کے تے دیندے پہ یا تے پرہن کریے گی ہاتھ واسے انہا دیا سارا کوش اے تا سارا کوش بدلنوں پھر دیا آر ایسے ساڑے تا ساری ہسٹری بدلنوں پھر دیا اے نا نو اے لگ دایا بھی کوئی چکر ہی نہیں ہے گا بھی بھی جے آج جا سی ہار بھی جاواں گے تے کل نو لے دینایا بھی موڈی تا بڑا ماں بڑی سی شکتی وان سی اے میں کام سوت نہیں ہونا اے ہسٹری چینج کریں کام سوت نہیں ہونا ہسٹری بنوڑنی پہن دیا ہسٹری لکھن نال دی ہسٹری بن دی پر اینا دا رادہ ہونے یا بھی کوئی گل نی بھی جو میں اسی آف دے ہارے اے راجیاں نو جیتو جرنیل بنوڑنے پہنے آنا تے بھی کوئی فرق نہیں پہندا پہا جو میں سکھانو بھی کوئی فرق نہیں پہندا پہا بھی انہا دی بھی ہسٹری آر ایسے سا شروع منی گردوارا پربند کمیٹی دے تھرو انہا دی بھی چینج کر دی پہیا سکھانو تا انہا فرق نہیں پہندا پہا ابھی انہا دی گروہاں دی ہسٹری انہا دی گروہاں دی ہسٹری انہا دی گروہاں دی چور ڈاککو بلادکار یہ وہ لہ دے پہیا کوئی فرق نہیں پہندا پہا پر اے ہسٹری چینالے جڑے آنا وہ کامریڈ آتوا ڈیورگے نہیں ہے وہ جو میں کہندے ہوں دے بھی اگڑا سیرا وخا کے ہٹنگے تے اب ہون بات تو یہ ہے وہ پانچ کلومیٹر اندرہ آگے ہیں تو اس سے آگے ہوگا کیا کہ ہم گو کے جائے ہیں ہمارا کھڑا شوڑی ہے جتنا آپ نے لے لیا لے لیا اس کے بعد لائن آف ایکچل کنٹرول اب وہاں پہ لائن آف ایکچل کنٹرول بن جائے گی تو آگے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد کیا ابھی دو تین دن بعد ہی اے اوہ جانایاں بھی یا لوکڈون کھلنے والا ہے ہمارے اجے دیوگن جی جو ہے وہ وہے لے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اس کے بعد فلم بنائے گے بنائیں گے چینہ والوں گس کے ماریں گے پھر اوہ جو فلم بنائیں گے نا چینہ والوں کے لیے بولی تو پاہے انہوں کو سمجھائے جا نہ آئے پھر فلم میں ایکشن پورا ہوگا بروسلی والا وہ بول رہے ہیں کہ ہم پانچ کلومیٹر اندر آئے ہیں ہماری جو فلم ہوگی ہم فلم میں بیس کلومیٹر اندر جائیں گے اور جو ہمارا اجے دیوگن کا نرانی چیرہ ہے آپ دیکھتے ہی ہوں گے کتنا خوبصورت ہے دیکھئے وہ کیسے پیٹتا ہے ان کو اور تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے ہوگا تو یہی فلم بنائیں گے اور ہمارے جو کاغ جی شیرہ ہیں جنہاں دے دماغ دے ویچھا سی پوت سوار کیتا ہویا اب ہی اسی پاکستان نو ٹا لماں گے اسی چینہ نو ٹا لماں گے ساڑھے جرنل کرنل آ کے آج تک پھلانا سٹیشن اوہ اتھے ایتھے ہیں بول دے تے ہونا چار پانچ دن مندرجن ہوگا با چوتھوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا شڑا ماں گے بھی پائی ٹھیک جتھو تک تسی آگے بھی پائی آجی ویلکم بیج ہوئے تھے بناڑو چونکیاں وہ تھے بنجان کیاں تے یہ جو ہمارے جو رسس والے ہیں یہ جو ہمارے بی جے پی والے ہیں یہ اس کے بعد فلم کے بیچ دکھائیں گے کہ ہم بھی کلومیٹر اندر گیا تھے چینہ کے اور اس کے بعد کام رفا دفا ہو جائے گا اگڑا لیکشن آ جائے گا پھر ہم پاکستان کے دوالے ہو جائیں گے اوکے چلو ٹھیک ہے جاندے باس دے رہو یہ تسی ویکھے ہو بھی یہ جتیاں کنیاں کھاندے جڑیاں نا دیا کرتو تایاں نا پانچ ویریونانو کیا ابھی ساڑے ناڑ فلایگ میٹنگ کرو پانچے ویریونانو کیا ابھی ڈنڈی لگو بھی اسی نہیں کوئی گل بات کرنی جتوں تک کسی آگے ہیں آگے ہیں گل ختم تو ہونو جو میں کہنے اندے بھی مول کونے کو تھانی لب ری تے تھان لبنی منی ہے جتا ہور تھا تنگو نایا یہ جو بولتے ہیں نا ہمیں افغانستان سے نکال آ گیا ہمیں ہندو کوش سے نکال آ گیا ہمیں یہاں سے نکال آ گیا وہاں سے نکال آ گیا ہندوو جاگ جاؤ تے ہندو جاگ گئے ہیں جو نپال کے ہندو ہیں نا وہ جاگ گئے ہیں انہوں نے ڈنڈا ادھر سے اٹھا لیا ہے کہ یہ جو تمہارا ہندو تب کا ویرس ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے تے چلو ٹھیک یا اوکے جی جاندے واسدے رو رب رکھا گیا کہ اوڑناڑی دنا جو ایک ہو ہوں تھا کہ جانی کے جتیاں کھان دیاں پوریاں پوریاں پلین گایا بگانی شاہ تے مچھا ہون منونیاں یا امریکہ بڑی دور ہے تے اے پاکستان نے تا چال چا لڑی سی سوویت یونین نو توڑنا لی تے اوڑ دو باد جننے حالات پاکستان چے خراب ہوئے تے جو کچھ پاکستان نے چلیا پر اے نا نو چڑڑی تا رہی یا نو اے نی پتا بھی اسی پاکستان نی بھی تاڑے جے مان دے وچے چاہ ہووے نا بھی امریکہ دی شاہ دے وچے اسی چائنا نو توڑ دیاں گے تے آ کر دیاں گے او کر دیاں گے او نی ہونا اوکے جی رب رکھا بائی